لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمین میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف جو ایک علم بغاوت بسرہ میں بلند ہوا تھا اسے تو ختم کر دیا گیا لیکن یہ چیزیں یہیں ختم نہیں ہوئیں ایک آدمی تھا جس کا نام تک خوریت ابن راشد اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف بغاوت کی اس کی تفصیلات آج کے درس میں دیکھتے ہیں کہ خوریت ابن راشد جو ہے وہ حضرت علی کے پاس آیا اور خوریت کے ساتھ بنو ناجیہ کے تین سو لوگ بھی تھے جو کوفے میں حضرت علی کے ساتھ رہتے تھے اور یہ لوگ بسرے سے آئے تھے اور جنگ جمل جنگ سفین اور نہروان کی جو جنگ تھی اس میں حضرت علی کے ساتھ شریف تھے الغرض خوریت تیس سواروں کے ساتھ حضرت علی کے پاس آیا یہ اپنے سواروں کے درمیان میں تھا حضرت علی کے پاس پہنچ کر یہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو بڑی بدتمیزی سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مخاطب ہوا اور حضرت علی سے کہنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو آئندہ میں تیرے حکم کی اطاعت کروں گا اور نہ تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا اور میں کل تیرا ساتھ چھوڑ دوں گا یہ واقعہ حکمین کی تحکین کے بعد پہ شائع تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا یہ عربی کا ایک معورہ ہے کہ تیری ماں تجھے روئے یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا جو الفاظ ہوتے ہیں یعنی اس کا کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ تُو نے کیا غلط بات کی ہے کیا عجیب بات کی ہے اس وقت تُو اپنے پروردگار کی نافرمانی کرے گا اپنے اہد کو توڑے گا اور اپنے علاوہ کسی کو نقصال نہ کرے گا لیکن آخر یہ بتا تُو ایسی حرکت کر کیوں رہا ہے خوریت نے جواب دیا اس لیے کہ تُو نے کتاب اللہ میں حکم کو قبول کیا اور تُو نے حق کے معاملے میں کمزوری دکھائی لبکہ کوشش پوری ہو چکی تھی اور تُو نے ایک ظالم قوم پر بھروسہ کیا اس وقت میں تجھے دیکھنے اور لوگوں پر نکتہ چینی کرنے آیا ہوں اور تُو سب کا ساتھ چھوڑا حضرت علی نے فرمایا آ میں تجھے کتاب اللہ کا درست دوں تیرے سامنے سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کروں اور تجھے حق کی وہ باتیں بتاؤ جنہیں تُو نہیں جانتا اور میں تجھ سے زیادہ جانتا شاید اس طرح جس چیز کا تُو انکار کر رہا ہے اسے سمجھ جائے اور جس چیز سے تُو اس وقت جاہل ہے وہ تجھے معلوم ہو جائے خوریت نے کہا اچھا میں تمہارے پاس پھر کبھی آؤں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تجھے دھوکے میں اقتلا کر دے تُو اپنی جہالت کو معمولی نہ سمجھ خدا کی قسم اگر تُو میرے پاس نصیحت لینے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے گا تو میں تجھے ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا اس کے بعد خوریت حضرت علی کے پاس سے اپنے گھر واپس چلا گیا عبداللہ بن فقیم کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا کیونکہ اس کا ایک چچا زاد بھائی میرا دوست تھا میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اپنے دوست کے پاس جاؤں اور اس سے اس کا تمام حال بیان کروں اور اسے امیر المومنین کی اطاعت اور فرما ورداری کا حکم دوں اور اسے یہ بتاؤں کہ امیر کی اطاعت اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے یہ سوچ کر میں اس کے گھر کی طرف چلا اور مجھ سے آگے بڑھ گیا تھا میں اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا اس وقت اس کے گھر میں اس کے بہت سارے ساتھی موجود تھے جو اس وقت جب کہ وہ حضرت علی کے پاس سے آیا تھا اس کے ساتھ نہیں آئے تھے خوریت نے اندر پہنچنے کے بعد ساتھیوں سے کہا خدا کی قسم علی نے تو کوئی پختہ بات نہیں کی اور نہ کسی بات کا پختہ جواب دیا میرا خیال تو یہ ہے کہ میں اس شخص کا ساتھ چھوڑ کر علیدہ ہو جاؤں اگرچہ میں اس سے یہ کہہ کر آیا ہوں کہ میں تجھ سے کل ملوں گا لیکن اب میری رائے یہ ہے کہ اس سے کل قطع جدائی اختیار کر لوگا اس کے اکثر ساتھیوں نے جواب دیا تم جب تک اس کے پاس نہ جاؤ کوئی فیصلہ نہ کرو اگر تجھ سے ایسی بات کرے جو تیرے لئے قابل قبول ہو تو قبول کر لینا اور اگر وہ کوئی ایسی بات کرے جو تیرے لئے قابل قبول نہ ہو تو اس کا ساتھ چھوڑ دینا تو تیرے بس میں جو ہے وہ کر اس پر خوریت نے جواب دیا کہ تم لوگوں کی رائے مناسب ہے اسی پر عمل کرتا ہوں تو پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے اندر آنے کی اجازت طلب کی جب اجازت مل گئی تو میں اندر گیا اور خوریت سے کہا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تُو امیر المومنین اور جماعت مسلمین کا ساتھ چھوڑ دے گا تو تجھ پر دست اندازی کا حق حاصل ہو جائے گا اور اس صورت میں تُو قتل بھی ہوگا اور تیرے اہل قبیلہ بھی یاد رکھ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہے خوریت نے جواب دیا اچھا میں صبح علی کے پاس جاؤں گا اس کے دلائل بھی سنوں گا اور جو کچھ وہ کہے گا اور جو نصیحت کرے گا اس پر غور بھی کروں گا میں اسے حق اور اپنے لئے بہتر خیال کروں گا تو اس پر عمل کروں گا اور اگر میرے نزدیک ان کی رائی گمراہی اور ظلم پر ہوگی تو چھوڑ دوں گا اس گفتگو کے بعد راوی کہتے ہیں کہ میں اس کے چچے ساتھ بھائی کے پاس گیا اور اس کے خاص مقرب لوگوں میں سے تھا اس کا نام تھا مدرک بن الریان یہ عرب کے مشہور بہدروں میں شمار ہوتا تھا میں نے اس سے جا کر کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اور علی الخصوص تیری دوستی اور بھائی چارے کا جو مجھ پر حق ہے میں اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تیرے چچا ذات بھائی نے جو رائے قائم کی ہے جس کا تجھے بھی علم ہے تو اسے اس کی برائی سمجھاؤ اور اس کی رائے تبدیل کرنے کی کوشش کر کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس نے امیر المومنین کا ساتھ ترک کر دیا تو خود بھی وہ اپنے آپ کو تباہ کرے گا اور اہل قبیلہ کو بھی مروائے گا مترک ابن ریان نے جواب دیا اللہ تجھے جزائے خیر دے تو نے بھائی چارے کا حق ادا کر دیا تو نے اچھی نصیحت بھی کی اور پیش آئندہ خطرات کو بھی پیش کر دیا اگر یہ میرا بھائی امیر المومنین کا ساتھ چھوڑنا چاہے گا تو میں خود اس کا ساتھ چھوڑ دوں گا اور اس بات پر اس کی مخالفت کروں گا میں اس کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ سخت ہوں میں تلہائی میں اس کے پاس جاؤں اور اسے مشورہ دوں گا کہ وہ امیر المومنین کے متیح رہے اور ان کا ساتھ ہرگز ترک نہ کریں نہ چھوڑے کیونکہ اسی میں اس کی فلاہ ہے اس گفتگو کے بعد میں مدرک ابن ریان کے پاس سے راوی کہتے ہیں میں واپس آ گیا اور امیر المومنین کے پاس جانے کا ارادہ کیا تاکہ میں انہیں اس تمام گفتگو کی تلا دے دوں لیکن چونکہ مدرک کی گفتگو سے میرا دل مطمئن ہو چکا تھا اس لیے میں اپنے گھر جا کر سو گیا اور اگلے روز چاشت کے وقت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا میں ان کی خدمت میں کچھ دیر بیٹھا رہا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ امیر المومنین سے اس کے متعلق اکیلے میں کوئی بات کروں لیکن مجلس لمبی ہو چکی تھی اور لوگوں کی کسرت میں برابر اضافہ ہو رہا تھا اس لیے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب گیا اور پسے پشت جا کر بیٹھ گیا امیر المومنین نے بات سننے کے لیے اپنے کان میری جانب کیے میں نے ان سے خرید بن راشد کے تمام واقعات گفتگو اور اس کا جواب بیان کیا اور خرید کے چچزاد بھائی سے جو بھی نہیں بات ہوئی تھی وہ بھی بیان کر دی امیر المومنین نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دو اور اگر اس نے حق کو سمجھ کر اسے قبول کیا تو ہم بھی اس کا عذر قبول کر لیں گے اور اگر اس نے اس سے انکار کیا تو پھر ہم بھی اس سے معاخضہ کریں گے تو میں نے اعز کیا کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اسے اسی وقت پکڑ کر قید کر دیں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا اس صورت میں تو یہ ہوگا کہ جتنے افراد بھی اس نافرمانی اور بغاوت میں شامل ہیں ہم سب کو خید پانے میں بھر دیں اور میں اتنے لا تعداد لوگوں کو قید کرنا یا انہیں سزا دینا مناسب نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ کھل ہم کھل ہماری مخالفت یا بغاوت نہ کریں تو رابی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کا یہ جواب سن کر ان کے پاس اٹھایا اور مجلس میں اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت علی نے دوبارہ مجھے اپنے قریب بلایا جب میں ان کے قریب پہنچا تو فرمایا اس شخص کے گھر جاؤ اور جا کر دیکھو وہ کیا کر رہا ہے کیونکہ وہ روزانہ اس وقت سے پہلے میرے پاس آ جایا کرتا تھا میں اس کے گھر پہنچا جہاں کوئی شخص بھی نہ تھا اس کے بعد میں ان لوگوں کے دوسرے مکانات پر گیا جہاں اس کے ساتھی جمع ہوتے تھے لیکن وہاں پر بھی کوئی جواب دینے والا نہ تھا میں مجبوراً واپس لوٹ آیا حضرت علی نے مجھے دیکھ کر فرمایا کیا وہ لوگ اپنی جگہ پر امن و آمان سے ہیں یا الہدگی اختیار کر چکے ہیں اور کوچ کر چکے ہیں میں نے ارز کیا نہیں وہ یہاں سے کوچ کر گئے ہیں اور اس طرح انہوں نے کھلم کھلا بغاوت کی ہے حضرت علی نے فرمایا اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان پر ایسی بربادی نازل ہو جیسے قوم سمود پر نازل ہوئی تھی اگر انہیں نیزوں سے چھیدہ جاتا اور تلواروں سے ان کی گردنیں اتار جاتی ہیں تو شاید یہ نادم ہو جاتے انہیں آج شیطان نے ورغلا کر گمراہ کر دیا ہے اور وہ کل ان سے جدا ہو کر ان کا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے گا زیاد بن حفظہ نے کھڑے ہو کر ارز کیا ان کے جانے سے کچھ نقصان نہیں کیونکہ اگر وہ ہمارے ساتھ مقیم رہتے تو لوگوں کو توڑتے رہتے اور اس طرح ان کی تعداد بڑھتی رہتی اور ان کے چلے جانے سے ہماری تعداد میں کوئی خاصی کمی تو واقع نہیں ہوئی لیکن ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کے پاس آنے جانے والوں میں سے اکثر لوگوں کو خراب نہ کر دیں اس لیے مجھے ان کے تعاقب کی اجازت دیجئے تاکہ میں ان لوگوں کو پکڑ کر آپ کے پاس لاؤں حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کدھر گئے ہیں زیاد کہنے لگا مجھے معلوم تو نہیں ہے لیکن میں نے تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونوں گا اور ان کی ٹوہ میں لگ جاؤں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر جاؤ اللہ تم پر رحم کرے یہاں سے چل کر تم دیر ابھی موسیٰ جا کر ٹھہرو اور جب تک میرا دوسرا حکم نہ آئے تم کوچھ نہ کرنا کیونکہ اگر وہ جماعت کے ساتھ اعلانیاں نکلے ہیں تو ان قریب مجھے میرے عامل اس کی اطلاع دیں گے اور اگر وہ الگ الگ طور پر چھپ کر گئے ہیں تو یہ بات امال سے مخفی ہوگی اور میں ان کی تلاش کا امال کو حکم نامہ بھیجوں گا اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے امال کے نام ایک حکم نامہ تحریر کرنایا کہ کچھ لوگ یہاں سے بھاگ کر چلے گئے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ وہ بسرے کے علاقے کی طرف گئے ہیں تو وہ اپنے شہر کے باشندوں سے ان کے بارے میں معلومات کرو اور اپنے علاقے میں چاروں جانب جاسوس پھیلا دو اور ان کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ مجھے لکھ کر بھیجو تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ ہدایات جو ہے وہ امال کو بھیج دی زیاد بن خصفہ کوفے سے جل کر دیرہ ابھی موسیٰ میں پہنچا وہاں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو جمع کی اور خدا کی حمد و سرہ بیان کی اور پھر کہنے لگا کہ اے بکر بن وائل امیر المؤمنین نے مجھے ایک ایسے کام پر روانہ کی ہے جو ان کے نزدیک بہت ضروری ہے اور مجھے سلسلے میں اس کی انہوں نے خاص تعقید کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے میں اس میں اپنی کوشش سے کسی طرح بھی پیچھے نہ ہٹوں تم لوگ ان کی جماعت میں داخل اور ان کے مددگار ہو اور ان کے نزدیک تمام قبائل میں سب سے زیادہ باعتماد قبیلہ ہو تم اس وقت میرے ساتھ جنگ کے لیے چلو اور میں انتہائی جلدی سے کام لوں گا راوی کہتا ہے کہ اس کی تقریر پر اسی وقت ایک سو بیس یا بعض روایات میں ایک سو تیس آدمی جو ہیں وہ تیار ہو گئے اس پر زیادرے کہا کہ اتنے ہی لوگ کافی ہیں اس سے زیادہ کی مجھے حاجت نہیں یہ دستہ چلا اور پل پار کر کے دیر ابی موسیٰ جا کر ٹھہر گیا اور وہاں باقی تمام دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے انتظار میں یہ ٹھہرے رہے عبداللہ بن والی التیمی کا یہ بیان نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں امیر المومنین کی خدمت میں حاضر تھا اچانک خرزہ بن قعب الانساری کی جانب سے ایک قاصد آیا جس کے ہاتھ میں خط تھا جس میں لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امیر المومنین کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ کچھ سوار کوفے کی جانب سے آتے نظر آئے ان کا رخ جو ہے وہ نظر کی جانب تھا یہ لوگ فرات کے نشیبی علاقے کی جانب سے گزرے وہاں ایک دہقان کسان تھا جس کا نام ہے زازان فروخ نماز پڑھ رہا تھا وہ اس کے ننیال بنو ناجیہ کی ایک جماعت اس کے پاس گئی اور اس سے سوال کیا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر نہیں اس نے جواب دیا نہیں نہیں میں مسلمان ہوں انہوں نے اس سے سوال کیا تم علی کے بارے میں کیا کہتے ہو اس شخص نے جواب دیا میں ان کی تعریف کرتا ہوں اور میرے نزدیک وہ امیر المومنین اور سید البشر ہیں ان لوگوں نے جواب دیا اے اللہ کے دشمن تو نے تو کفر کیا اس کے بعد ان میں سے ایک جماعت نے اس پر حملہ کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اس شخص مذکور کے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا جو زمی تھا ان لوگوں نے زمی سے سوال کیا کہ تم کون ہو اس نے جواب دیا میں زمی ہوں اس پر جماعت بولی کہ زمیوں کا قتل ہمارے لیے جائز نہیں اس زمی نے ہمارے پاس آ کر ہمیں ان تمام حالات سے خبردار کیا میں نے ہر شخص سے اس جماعت کا حل دریافت کیا لیکن اس زمی کے علاوہ کسی نے کوئی بات بیان نہیں کی امیر المومنین اس معاملے میں مجھے اپنی رائے سے متعلہ فرمائیں میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا یہ جواب تحریر فرمایا تم نے ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے اور کافر اور مخالف کو قتل نہیں کیا تو یہ ایک ایسی جماعت ہے جسے شیطان نے ورغلا کر گمراہ کر دیا اور یہ لوگ ان لوگوں کی طرح بن گئے ہیں جو اپنے زعم میں یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے اور خود اس فتنے میں اندھے اور بہرے بن چکے ہیں تو ان کی باتیں بھی سننے اور ان کے عمال بھی دیکھ لیں قیامت کے روز ان کے عمال کا ان پر حال کھل جائے گا تو اپنے عمل پر ثابت قدم رہے اور اپنا خراج پیش کرتا رہے اس صورت میں تو اپنی اطاعت پر قائم رہے گا والسلام اسی طرح عبداللہ بن وال کا ایک بیان آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے زیاد بن خسفہ کے نام میں خط لکھا اور مجھے پہنچانے کے لئے دیا تو عبداللہ بن وال کہتا ہے کہ میں اس وقت بالکل ایک نوجوان آدمی تھا خط میں تحریر تھا کہ اما بعد میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ جب تک تمہارے پاس میرا حکم نہ پہنچے تو تم دیر ابھی موسیٰ میں قیام کرنا اور میں نے یہ حکم اس لئے دیا تھا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ لشکر کو کس جانب پوچھ کرنا چاہیے مجھے ابھی ابھی یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ نظر نامی گاؤں کی جانب گئے ہیں تم ان کے پیچھے جاؤ اور ان سے سوال کرو کیونکہ ان لوگوں نے اہل سواد میں سے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے قتل کر دیا جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو انہیں میرے پاس واپس لانے کی کوشش کرنا اگر وہ واپس آنے سے انکار کرے تو مقابلہ کرنا اور اس کے مقابلے میں اللہ سے مدد طلب کرنا ان لوگوں نے حق کو ترک کر دیا اور حرام خون کو بہایا اور راہوں کو پر خطر بنا دیا ہے عبداللہ بن والد کہتا ہے کہ میں خط لے کر چلا لیکن کچھ دور چل کر واپس لوٹا اور عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کیا میں زیاد کو آپ کا خط پہنچانے کے بعد اسی کے ساتھ آپ کے دشمن کے مقابلے پر نہ چلا جاؤ حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے فرمایا ہاں اے بھتیجے تم جا سکتے ہو خدا کی قسم میری آرزو یہی ہے کہ تو حق پر میرا مددگار اور ظالم قوم کے مقابلے میں میرا معابن ہو میں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ایسا ہی ہوگا اور آپ کی خواہش پوری ہوگی ابن وال کہتا ہے کہ خدا کی قسم مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے اب یہ سرخ اونٹوں کا ذکر میں آپ کے ساتھ پہلے بھی کر چکا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض صفات بعض صفات تین صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک صفت بھی مجھے مل جائے تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگی تو عربوں کے نزدیک سرخ اونٹ جو ہیں وہ سب سے بہترین شئے ہوتی تھی اس جملے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی جو سب سے بہترین چیز ہے نا اس چیز سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے یہ چیز تو اس لیے عربوں کے نزدیک سب سے بہترین چیز سرخ اونٹ ہوتی تھی اور عربوں کو اونٹوں سے بہت محبت تھی اور اونٹوں میں سرخ اونٹوں سے بہت محبت تھی تو بہرحال ابن وال کہتا ہے میں یہ خط لے کر اپنے شریف اور بہترین چال کے گھوڑے پر سوار ہو کر زیاد بن خصفہ کی طرف چلا اور میں نے جنگ کے ارادے سے ہتیار بھی پہن لیے تھے جب میں زیاد کے پاس پہنچا تو زیاد نے مجھ سے کہا میں تجھ سے بے پرواہ نہیں ہوں میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اس مہم میں تو بھی میرے ساتھ شریف ہو میں نے جواب دیا میں پہلے ہی حضرت علی کرم اللہ وجو سے اس کی اجازت لے کر آیا ہوں زیاد یہ سن کر بہت خوش ہوا راوی کہتا ہے کہ ہم لوگ دیر ابھی موسیٰ سے کوچ کر کے نظر پہنچے اور وہاں لوگوں سے اس خارجی جماعت کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ وہ جر جرائع کی جانب چلے گئے ہیں ہم جر جرائع پہنچے وہاں لوگوں سے معلوم ہوا کہ وہ مزار کی جانب چلے گئے ہیں ہم مزار پہنچے اس وقت یہ جماعت وہی مقیم تھی اس جماعت نے وہاں ایک دن رات قیام کر کے آرام کر لیا تھا اور چارہ وغیرہ بھی جمع کر لیا تھا ہم ان کے سروں پر پہنچ گئے انہوں نے جب ان لوگوں کو آتے دیکھا تو فوراں اپنا گھوڑے کو کسا اور ان پر سوار ہو گئے اتنے میں ہم ان کے قریب پہنچ گئے یہ دیکھ کر خورید ابن راشد نے ہم لوگوں کو للکار کر کہا کہ اے دلوں اور آنکھوں کے اندھوں یہ بتاؤ کیا تم اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کا ساتھ دیتے ہو یا تم ظالم لوگوں کے ساتھ ہو زیاد نے جواب دیا بلکہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں اور اس کے احکام کے پیروکار ہیں جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئے اس کی کتاب اور اس کے رسول کی اتباہ میں اس کے پاس اس سے بھی زیادہ عجر ہے کہ جس روز تو پیدا ہوا ہے اور تیرے مرنے تک جو کوئی دنیا میں وجود میں آئے گا اے آنکھوں کے اندھوں اور کانوں کے بہروں خورید نے سوال کیا آخر تم چاہتے کیا ہو زیاد ایک تجربہ کار شخص تھا اس نے جواب دیا جو بھوک اور آفت ہم پر نازل ہوئی ہے اسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اب ہم اس حال پر پہنچ چکے ہیں کہ اب میں اپنے اور تیرے ساتھیوں کے روبرو کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتا مناسب یہ ہے کہ میں بھی سواری سے اتروں اور تو بھی سواری سے اتر جا پھر ہم دونوں علیدہ ہو جائیں اور پھر بات کریں اور تمام معاملات پر غور کریں اگر تجھے میری بات میں کوئی بھی فائدہ نظر آتا ہے تو اسے قبول کر لینا اور اگر میں تیری رائے میں اپنی اور تیری آفیت دیکھوں گا تو میں تیری بات کو ہرگز ہرگز رد نہیں کروں گا اس پر خوریت نے جواب دیا تو اچھا ہم یہیں قیام کرتے ہیں تم بھی یہیں قیام کرو راوی کہتا ہے کہ ہم کہ زیاد ہمارے پاس واپس آیا اور کہا تم سب لوگ اس پانی پر قیام کرو ہم نے پانی کے کنارے اتر کر قیام کیا اور ہم سب مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے دس دس نونو آٹھ آٹھ اور ساتھ ساتھ کی ٹولیاں بن گئیں اور ان تمام ٹولیوں نے حلقے بنا کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد چشمے پر جا کر پانی پیا اس کے بعد زیاد نے ہم سے کہا کہ اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالو ہم نے ان پر زینے ڈال لی اس کے بعد زیاد ہمارے اور دشمنوں کے درمیان کھڑا ہو گیا دشمن بھی ایک کونے پر جا کر اتر گیا اس کے بعد زیاد دوبارہ ہمارے پاس آیا اور ہمیں متفکر اور منتشر دیکھ کر بولا تم اچھے جنگ جیو لوگ ہو خدا کی قسم اگر یہ لوگ تم پر اس حالت میں حملہ کر دیں تو اس کا انجام کیا ہوگا اگر ان کے مدد مقابل کوئی اور ہوتا تو وہ تم سے زیادہ چوکن نہ رہتا فوراں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ ہم نے فوراں حرکت کی اور ضروریات سے فارغ ہونے لگے کچھ نے وضو کیا کچھ نے خود پانی پیا اور کچھ نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلائے اور ہم اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو گئے کچھ دیر بعد زیاد پھر واپس آیا اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جسے مو سے دوچ رہا تھا دو تین بار اس سے نوچا اور پھر اس نے پانی پیا اور ہڈی اپنے ہاتھ سے پھینک دی پھر ہم سے مخاطب ہو کر بولا اے لوگوں ہم دشمنوں کے سروں پر پہنچ گئے ہیں ہماری اور ان کی تعداد برابر ہے میں نے تمہیں بھی ڈرائیا ہے اور انہیں بھی ڈرائیا میرا خیال ہے کہ گفتگو کے وقت ہر دو فریق کے پانچ آدمیوں سے زیادہ نہ رہیں لیکن انجامکار یہی نظر آتا ہے کہ تمہاری اور ان کی جنگ ہوگی اگر ایسا ہوا جیسا کہ ان کے اور تمہارے حالات سے ظاہر ہے کہ ایسا ضرور ہوگا تو تم دونوں فریقوں میں سے کمزور فریق ثابت نہ ہونا اس کے بعد زیاد نے ہم سے کہا تم اپنے گھوڑوں کی لگا میں تھامے رکھو حتیٰ کہ میں ان کے قریب پہنچ کر ان کے امیر کو بلاؤں اور اس سے بات کروں اگر اس نے میری بیعت کر لی تو فابیہا ورنہ جس وقت میں تمہیں پکاروں گا تم اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچ جانا اور سب ساتھ آنا الگ الگ مت آنا راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد زیاد آگے بڑھا اور میں بھی اس کے قریب پہنچا تو زیاد نے ایک شخص کو کہتے سنا جو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس ایک بیدار جماعت آئی ہے اور تم سب آرام میں ہو تم نے انہیں اطلاع موقع دے دیا کہ وہ اتر کر کھا پی کر سہراب ہو چکے اور آرام کر کے اپنے تھکان بھی دور کر چکے اور یہ شخص یعنی زیاد تمہارے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا خدا کی قسم تم میں اور ان میں جنگ ضرور ہوگی ہمیں دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے جب ہم ان کے قریب پہنچے تو زیاد نے ان کے امیر کو آواز دی اس نے کہا تم الہدہ آؤ تو ہم تم سے کچھ گفتگو کریں تم تو پانچ آدمی اپنے ساتھ لے کر آئے ہو میں نے زیاد سے کہا تم اپنے ساتھ تین آدمی رکھو اور ان سے کہو کہ وہ بھی تین آدمی لے کر آئے اور ہم آباس میں بات کرتے ہیں زیاد نے مجھ سے کہا کہ جو آدمی تم پسند کرو انہیں بلالو اس طرح دونوں جانب سے پانچ پانچ آدمی آگئے زیاد نے خوریت سے پوچھا تم نے امیر المومنین اور ہم میں ایسی کیا خامی دیکھی جس کی وجہ سے تم نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا خوریت کہنے لگا بھئی دیکھو میں تمہارے امیر اور تم لوگوں کی سیرت سے خوش نہیں ہوں اس لئے میں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں کہ لوگوں کے لئے مشورے سے کوئی خلیفہ مقرر ہونا چاہئے جب تمام امت ایک شخص سے واحد پر جمع ہو جائے گی تو میں بھی آ جاؤں گا زیاد کہنے لگا افسوس ہے کیا امت کسی ایسے شخص کو متفقہ طور پر خلیفہ بنا سکتی ہے جو درجے میں تیرے امیر کے برابر ہو جسے تو نے چھوڑ دیا ہے علم خدابندی کتاب اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے برابر کس کو حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری بھی حاصل ہے اور اسلام میں سب تک بھی حاصل ہے خوریت کہنے لگا بھئی دیکھو مجھے تو جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا زیاد نے کہا تم نے اس مسلمان کو کیوں قتل کیا خوریت کہنے لگا میں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ میری جماعت کی کچھ لوگوں نے اسے قتل کیا زیاد کہتا ہے اچھا تو ان قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دو خوریت نے کہا مجھے اس کا اختیار نہیں زیاد کیسے کہنے لگا بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم امیر ہو ان کے خوریت کہنے لگا جواب وہی ہے جو تم سن چکے ہو کہ مجھے اختیار نہیں رابی کہتا ہے کہ اس پر ہم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور خوریت نے اپنے ساتھیوں کو پکارا پھر ہم نے آگے بڑھ کر حملہ کیا خدا کی قسم جب سے مجھے اللہ نے پیدا کیا اتنی شدید جنگ میں نے کبھی نہ دیکھی تھی پہلے تو ہم نے نیزے استعمال کیے لیکن لڑتے لڑتے وہ ٹوٹ کر بیکار ہو گئے تو ہم نے اپنی تلواریں کھیچ لیں جب وہ بھی لڑتے لڑتے ٹیڑی ہو گئیں اور ہمارے اور ان کے اکثر گھوڑے بیکار ہو گئے اور دونوں طرف کے اکثر لوگ زخمی ہو گئے تو ہم میں سے دو شخص مقتول ہوئے ایک زیاد کا غلام جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جسے سوید کہا جاتا تھا اور ایک لڑکا جس کا نام بافت بن بکر تھا ہم نے ان کے پانچ شخص قتل کیے لڑتے لڑتے رات ہو گئی جس کی وجہ سے جنگ بند ہو گئی زیاد بھی زخمی ہوئے اور میں بھی زخمی ہوا اور دونوں طرف برابر کی نفرت ابھی باقی تھی راوی کہتا ہے کہ راد ہو جانے کے بعد فریقین ایک دوسرے سے الگ ہو گئے میدان کے ایک جانب ہم رک گئے اور دوسری جانب وہ لوگ لیکن جب کچھ رات گزر جانے کے بعد انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہم نے ان کا پیچھا گیا ان کی تلاش میں ہم بسرے تک پہنچ گئے وہاں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ احواز کی جانب نکل گئے ہیں انہوں نے احواز پہنچ کر اس کی ایک جانب قیام کیا کوفے میں خرید کی ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے تقریباً دو سو آدمی اس کے ساتھ آ کر مل گئے کیونکہ کوفے میں رہتے ہوئے ان کی کوئی قوت نہ تھی اس لیے وہ کوفے سے فرار ہو کر خرید کی تلاش میں نکلے اور احواز پہنچ کر اس کی جماعت میں شامل ہو گئے اور وہیں اس کے ساتھ قیام کیا ان حالات کی اطلاع کے لیے زیاد بن خسفہ نے حضرت علی کو ایک خط لکھا انہوں نے لکھا کہ اللہ کے دشمن بنو ناجیہ سے ہمارے مزار کے علاقے میں ملاقات ہوئی ہم نے انہیں ہدایت اور کلمہ حق کی دعوت دی اور انہیں جماعت کے اتحاد پر توجہ دلائے لیکن انہوں نے حق کو قبول نہ کیا اور گناہ کے ذریعے عزت حاصل کرنے کو بہتر سمجھا شیطان نے ان کے عمال کو ان کے لیے اچھا بنا کر پیش کیا اور اس طرح انہیں راہ حق سے روکا انہوں نے ہمارا مقابلے کا ارادہ کیا ہم بھی ان کی گھات میں لگے رہے سورج ڈھلنے کے بعد زہر کے وقت ہماری اور ان کی شدید جنگ ہوئی ہم میں سے دو نیک آدمی شہید ہوئے اور ان کے پانچ مارے گئے جب جنگ بند ہوئی تو ہمارے اور ان کے لا تعداد لوگ زخمی تھے جب رات ہوئی تو دشمن احواز کی جانب بھاگ گیا ہم بسرا پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن احواز کی ایک جانب میں رکا ہوا ہے اور ہم بسنے میں زخمیوں کی مرم پٹی میں مشغول ہیں اور آپ کے حکم کے منتظر ہیں جب یہ خط مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ خط لوگوں کو بڑھ کر سنایا خط سن کر معقل ابن قیس نے کھڑے ہو کر ارس کیا کہ یا امیر المومین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی آپ کی بہتری فرمائے جن لوگوں کی تلاش میں آپ نے یہ دستہ روانہ کیا ہے کم سے کم ان لوگوں کے مقابلے میں دست گناہ کا لشکر ہونا چاہیے ایک شخص کے مقابلے میں دست دست مسلمان ہوں گے تاکہ جب ان سے مقابلہ ہو تو یہ ان کی جڑےوں کھاڑ کر پھینک دیں اور اگر برابر کی فوج ہوگی تو برابر کا ٹکڑاؤ رہے گا وہ بھی آخر عرب ہیں اور جب برابر کا ٹکڑاؤ ہوتا ہے تو دونوں فریق ثابت قدم رہتے ہیں اور جنگ کا انجام بھی کچھ نہیں نکلتا ہر دو فریق برابر چھوٹ جاتے ہیں حضرت علی نے معقل سے خطاب مخاطب ہو کر کہا کہ اچھا تم خود اس جماعت کے مقابلے پر جانے کی تیاری کرو معقل ابن قیس کوفے کے دو ہزار آدمی لے کر چلے ان کے ساتھ یزید بن المعقل بھی تھا اس فیصلے کے بعد حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالی انہو کو ایک خط لکھا کہ تم اپنی جانب سے ایک آزمودہ کار بہدر شخص جو نیکی میں مشہور ہو روانہ کرو اور اس کے ساتھ دو ہزار کا لشکر بھی پھیجو اور اسے حکم دو کہ وہ معقل کے لشکر سے جا کر مل جائے جب تک یہ شخص بسرے کی علاقے میں رہے گا اپنی فوج کا امیر ہوگا اور جب معقل کے پاس پہنچ جائے گا تو ہر دو لشکروں کا امیر معقل ہوگا اس شخص پر لازم ہوگا کہ وہ معقل کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے اور کسی بات میں اس کی مخالفت نہ کرے اور زیاد بن خسفہ کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں آ جائے زیاد ایک اچھا آدمی ہے اور اس کے مقتول بھی اچھے آدمی ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت بسرے میں موجود تھے تو اس لئے انہیں خط بھیجا گیا اور زیاد بن خسفہ بسرے کی اراؤنڈ موجود تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے زیاد بن خسفہ کو حضرت علی کا پیغام پہنچانا تھا کہ وہ واپس جائے اور یہ نیا لشکر آئے گا اور وہ لوگ ہوں گے جو اب یہاں سے معاملات کو دیکھیں گے بہرحال اس زمن میں ابو سعید العقیلی کا یہ بیان نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت علی نے زیاد بن خسفہ کو بھی ایک خط لکھا اما بعد تمہارا خط مجھے ملا ہے تم نے ناجی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں جو تحریر کیا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور شیطان نے ان کے عمال کو ان کے سامنے اچھا کر کے دکھایا اور اس میں اندھے بنے ہوئے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تم نے جو خوریت اور اس کے ساتھیوں کا حال بیان کیا جو تجھے معلوم ہیں تیری اور تیرے تمام ساتھیوں کی کوشش اللہ کے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی اللہ کے ذمہ ہے کیونکہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا اور ہم ان لوگوں کو جو سبر سے کام لیتے ہیں ان کے اچھے عمال کی بہترین جزا دیں گے ان کا کام حق کو رد کرنا ہے اور اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا ہے تو انہیں ان کی خود فریبی میں مبتلا رہنے دے اور انہیں ان کی سرکشی میں اندھر رہنے دے تو خود غور سے سن اور گہری نظر سے دیکھ تو تجھے معلوم ہوگا کہ تو اس قلیل جماعت میں شامل ہے جو قیدیوں اور مقتولوں پر مشتمل ہے اور تو خود اپنے ساتھیوں کو لے کر ہمارے پاس آجا تم لوگوں نے اپنا عجر حاصل کر لیا ہے کیونکہ تم نے بات بھی سنی اور اتعاد بھی کی اور اچھا امتحان بھی دیا والسلام ناجی یعنی کہ خورید بن راشد اس کا نام اس کو ناجی بھی کہتے تھے خورید بن راشد بھی کہتے تھے اس لیے اس کا ذکر کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دونوں ناموں سے تو بہرحال خورید بن راشد نے حواس کے ایک جانب قیام کیا اس کی خاندان کے بہت سے کاشتکار کیونکہ یہ فارمرز تھے کسان تھے کاشتکار اس کے پاس جمع ہو گئے اور ان سب نے خراج دینے سے انکار کر دیا ان کاشتکاروں کے علاوہ بہت سے چور اور بہت بھی قسم کے لوگ تھے وہ شامل ہو گئے جو خارجیوں کے ہم خیال تھے تو اب جو ہے کاشتکاروں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج دینے سے انکار کیا اور اس کے ساتھ جا کے مل گئے اچھا اسی زمن میں شعبی بیان نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اہل نہروان کو قتل کیا تو ایک بہت بڑی جماعت ان کی مخالفت پر کمر بستا ہوگی اور آپ کو یاد ہوگا کہ نہروان کی جنگ جو ہے وہ خارجیوں ہی کے خلاف تھی اچھا اور گرد و نواہ میں ہر جانب سے بغاوتیں شروع ہو گئیں بنو ناجیہ بھی مخالف بن گئے اہل احواز نے بھی بغاوت کر دی اور بسرہ میں ابن الحضرمی نے پہنچ کر ہر طرف بغاوت کی چنگاریاں ڈالنی شروع کی جیسے ہم نے پچھلے درس میں پڑا اور زمیوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا فارسیوں نے فارس سے حضرت سحل بن حنیف کو جو وہاں کے عامل تھے باہر نکال دیا حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ رائے پیش کی کہ آپ فارس میں زیاد کو بھیج دیجئے وہ وہاں کے لیے کافی ہیں حضرت علی نے ابن عباس کو حکم دیا کہ تم زیاد کو فارس روانا کرو حضرت عبداللہ ابن عباس کوفے سے بسرہ تشریف لائے اور زیاد کو ایک بڑا لشکر دے کر فارس کی طرف بھیج دیا زیاد نے اہل فارس کو خوب روندہ حتی کہ انہوں نے خراج ادا کیا تو اہل فارس کو کنٹرول کرنے کے لیے سحل بن حنیف کی جب لیڈرشپ فیل ہو گئی تو زیاد بن خصفہ کو وہاں بھیجا گیا بہت اچھے لیڈر تھے اور انہوں نے ان تمام معاملات کو کنٹرول کیا اچھا اسی زمن میں عبداللہ بن فقیم جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے وہ ایک اور روایت لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی قعب معقل ابن قیس کے لشکر میں شامل ہو گیا تو معقل ابن قیس جس کو حضرت علی کرم اللہ ہوجہ نے بھیجا تھا زیاد بن خصفہ کی جگہ پر اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا تھا کہ ایک دو ہزار کا لشکر آپ بھی بھیجے جو معقل کے ساتھ ملے گا اور پھر ان سب کا چار ہزار کے لشکر کا معقل ہی بڑا ہوگا تو عبداللہ بن فقیم کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی قعب بن فقیم یہ معقل ابن قیس کے لشکر میں شامل تھے جب معقل نے لشکر لے کر چلنے کا ارادہ کیا تو معقل حضرت علی کے پاس رخصت طلب کرنے کے لئے گئے حضرت علی نے یہ نصیت فرمائی کہ دیکھو اے معقل جہاں تک تجھ میں طاقت و اللہ سے ڈر کیونکہ مومن کے لئے اللہ کا یہی حکم ہے اہل قبلہ پر دست درازی کے لئے بہانے تلاش نہ کر اور نہ اہل زمہ پر ظلم کر تکبر ہرگز نہ کرنا کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس پر معقل نے کہا کہ اللہ مددگار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا وہ سب سے بہتر مددگار ہے راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد معقل لشکر لے کر چلے ہم بھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے احواز پہنچ کر قیام کیا اور بسرے کے لشکر کا انتظار کرنے لگے بسرے کے لشکر کو پہنچنے میں دیر ہو گئی مجبوراً معقل ابن قیس نے اہل بسرہ سے ہم لوگوں میں کوئی خوف نہیں پایا جاتا اور نہ ہم واپسی کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں اس لئے تم فوراً ان زلیل دشمنوں کے مقام پر چلو اور ویسے بھی ان کی تعداد بہت معمولی ہے مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ تمہیں ضرور کامیاب کریں گے اور انہیں تباہ کریں گے اس پر راوی کہتے ہیں کہ میرے بھائی کعب ابن فقیم نے کھڑے ہو کر ارس کیا کہ اے امیر اللہ آپ کو ہدایت دے آپ کی رائے نخائی تھی اچھی ہے اس کے بعد معقل نے ہمیں چلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ کی برکت پر چلو ہم لوگوں نے کوچ کیا تو راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم معقل میرے ساتھ نہائیتی عزت اور محبت سے پیش آتا رہا اور تمام لشکر میں کسی کو میرے برابر نہ سمجھتا تھا وہ گھر گھڑی گھڑی مجھ سے کہتا تھا تو نے کتنی بہتر بات کہی ہے کہ حق پر موت دنیا سے جدائی کا نام ہے تو تو نے بالکل سچ کا اور بہت اچھی بات کی یہ بھی تیرے ساتھ توفیق خداوندی تھی تو بارال راوی کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے ایک ہی روز کا سفر کیا تھا کہ ہمارے پاس قاسد پہنچا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا خط لے کر آیا اس میں لکھا تھا کہ اما بعد اگر میرا قاسد تمہارے پاس اس منزل پر پہنچے جہاں تم ہو اگر وہاں سے کوچ کر چکے ہو تو جس جگہ میں بھی میرا قاسد تمہارے پاس پہنچے تو اس سے آگے نہ بڑھو اور وہیں قیام کرو اس وقت تک کہ وہ لشکر تمہارے پاس نہ پہنچ جائے جو میں نے یہاں سے بھیجا ہے میں نے تمہاری مدد کے لیے خالد ابن معدان ان کو لشکر دے کر بھیجائے اور وہ بہتی نیک اور دیندار لوگوں میں سے ہیں اور اچھے ماہرے جنگ ہیں اور انتہائی بہت درمی ہیں تم اس کی بات نہایت توجہ سے سنو اور اس سے اچھی طرح پیش آؤ اچھا موقع نے یہ خط لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور اللہ کی حمد و سنا بیان کی کیونکہ لوگ اسی باعث پریشان بھی تھے کہ پھر ہم لوگوں نے اسی جگہ قیام کیا حتیٰ کہ قالد بن معدان تائی اپنی لشکر لے کر پہنچ گئے اور ہمارے امیر کے پاس آ کر حاکمانہ طور پر سلام کیا دولوں لشکر ایک جگہ جمع ہو گئے پھر ہم لوگ خوریت کی تلاش میں گئے وہ لوگ رام حرمس کے پہاڑوں پر چڑ گئے تھے اور وہاں ایک قلعے میں محفوظ ہونا چاہتے تھے کہ اہل شہر نے ہمارے پاس آ کر ان کی نقل و حرکت اور ان کی ارادوں سے ہمیں متعلق کیا اطلاع دی ہم ان کے پیچھے پیچھے چلے جب ہم ان کے قریب پہنچے تو وہ پہاڑ کے قریب پہنچ چکے تھے ہم نے لائنز بنائیں صف بندی کی اور ان کی جانب بڑے اور موقع نے اپنی فوج کو بالکل وہ ترتیب دی کہ بھئی ایک رائٹ ونگ ہے میمنہ ہے اس پر یزید بن المعقل کو رکھا اور میسرہ پر منجاب بن راشد الدبی کو امیر بنایا یہ منجاب جو ہے وہ بسرے کے لشکر میں شامل تھے خورید بن راشد الناجی نے عربوں اور اپنے ساتھیوں کو میمنہ میں رکھا شہریوں کاشتکاروں اور کردوں وغیرہ میں سے خراج کے منکرین جو تھے ان کو اس نے لیفٹ ونگ یعنی میسرہ پر رکھا اچھا راوی کہتا ہے کہ جب فوجوں کو تردیب دی جا چکی تو معقل نے ادھر سے ادھر تک چکر لگایا اس نے لشکریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اللہ کی بندوں تم دشمن کی جانب اپنی نگاہیں نہ اٹھاؤ بلکہ نگاہیں نیکی رکھو بات کم کرو اور نیزہ زنی اور شمشیر زنی کو اپنا مقصد سمجھو ان سے جنگ کرنے میں تم اپنے لیے بشارت عزمہ سمجھو کیونکہ تم ان لوگوں سے جنگ کر رہے ہو جو دین سے باہر نکل چکے ہیں خارج ہیں تمہارے مد مقابل وہ باغی کاشکار اور کردی ہیں جنہوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا ہے تم میری جانب دیکھتے رہو جب میں حملہ کروں تو تم بھی ایک فرد واحد کی طرح حملہ کرو اور سخت حملہ کرو موقع ہر صف کے سامنے پہنچ کر یہی تقریر کرتے حتیٰ کہ جب تمام لوگوں کو اپنا پیغام پہنچا چکے تو بالکل سینٹر آف دا لشکر قلب لشکر میں درمیانی لشکر میں آ کر آ کر کھڑے ہو گئے اور یہ اور ہم یہ دیکھتے رہے کہ وہ کیا کرتا ہے اس نے اپنی سواری کو دوبارہ حرکت دی خدا کی قسم ابھی کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ دشمن پشت پھیر کر بھاگا ہم نے اس دشمن کے لشکر میں سے بنو ناجیا کے ستر آدمیوں کو چھید ڈالا اور تین سو کے قریب کاشکاروں اور کردوں کو قتل کر دیا کعب ابن فقیم کہتا ہے کہ اس جنگ میں جو عرب مارے گئے تھے انہی میں میرا دوست مدرک الرئیان بھی شامل تھا اور خرید بن راشش شکست کھا کر ساحل سمندر کی طرف بھاگا وہاں اس کی قوم کے بہت سارے لوگ رہتے تھے وہ ان کے پاس پہنچ کر مقیم ہو گیا اور انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی خلاف اُبھارتا رہا وہ انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہو کا ساتھ چھوڑنے پر اکساتا رہا اور انہیں یہ سمجھاتا کہ اصل ہدایت یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی انہوں سے جنگ کی جائے جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس کی قوم کے بہت سارے لوگ اس کے متبع ہو گئے مقل بن قیس نے اس فتح کے بعد احواز میں قیام کیا اور فتح کی خوشقبری لکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہو کے باس روانہ کی اور راوی کہتے ہیں کہ میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس مقل کا خط لے کر آیا خط میں اس نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام مقل بن قیس کے جانب سے آپ پر سلام ہو میں اولاً آپ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اما بعد ہم بے دین لوگوں سے ملے وہ ہمارے مقابلے میں مچھرکین کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے ہم نے انہیں قتل کیا اور اس قتل میں ہم نے آپ کی عادت و طریقے سے تجاوز نہیں کیا نہ تو کسی بھاگتے ہوئے کو قتل کیا اور نہ قیدی کو اور نہ ہم نے ان کے کسی زخم پر ہٹ ڈالا اللہ آپ کی اور مسلمانوں کی مدد فرمائے تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں قعب بن فقیم کہتا ہے کہ میں یہ خط لے کر حضرت علی کے پاس آیا حضرت علی نے خط لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے مشورہ طلب کیا سب لوگوں نے متفق ہو کر حضرت علی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ موقع ابن قیس کو یہ لکھیں کہ وہ اس فاسق کا پیچھا ہرگز نہ چھوڑے یہاں تک کسی قتل نہ کرتے یا ملک سے باہر نہ نکال دے کیونکہ جب تک یہ بدبخ زندہ رہے گا لوگوں کو آپ کے خلاف ابھارتا رہے گا اور ہمیں بھی اس بات کا ہمیشہ خوف رہے گا حضرت علی نے معقل کو جواب تحریر فرمایا اور وہ جواب جو ہے یہ راویہی کے ہاتھ بھیجا اور اس خط میں لکھا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے دوست کی مدد فرمائی اپنے دشمنوں کو زلیل کیا اور اللہ تجھے اور تمام مسلمانوں کو نیک جزا عطا فرمائے تم نے اچھا امتحان دیا اور تم پر جو کچھ حق تھا تم نے اسے پورا کیا تم اپنے ناجی بھائی کی معلومات کرو اور جس شہر میں وہ رہتا ہے وہاں پہنچ کر اسے قتل کرو یا اسے ملک مدر کر دو کیونکہ وہ جب تک زندہ رہے گا مسلمانوں کا دشمن اور نافرمانوں کا دوست رہے گا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم آگے کے واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اس کے بعد معقل نے کیا طریقہ کار اختیار کیا اور وہ کس طرح ناجیوں تک پہنچے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں